اسلام علیکم فرینڈز رانے برز راول پینڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فرینڈز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھا کونگے اور خیرو آف یہ سے ہوں گے کافی دن ہو گئے ویڈیوز نہیں بنی اور آپ کے ساتھ کوئی انفرمیشن بھی شیئر نہیں ہو سکی تو اس کی کچھ وجوہات تھی کہ بہت زیادہ بیزی اور ٹف ٹائم مل گیا تھا اور ابھی بھی ہے لیکن پھر سوچا کہ جی ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا بھی ضروری ہے تو بہت مشکل سے آپ لوگوں کے لئے میں نے ٹائم نکالا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیچھے روٹین میری کیا رہی ہے اور آگے پیچھر میں کیا ہوگی اور چونکہ بریڈنگ سیزن شروع ہونے والا ہے تو کیا کرنا ہے آگے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں تو جو لوگ میرے چینلز پہ نئے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیتا کہ ان کو جو ہے وہ اچھی سے اچھی انفرمیشن ملتی رہے تو فرینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ایک میں نے نیا شیڈ دیار کروا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا میں آپ کو اندر سے بھی ویزٹ کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو پرانا والا شیڈ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میرا سارا بریڈنگ سیٹ اپ لگا ہوا ہے ادھر سے میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویزٹ کروا دیتا ہوں سارا کہ یہ سب رینگ نیک لگے ہوئے ہیں ادھر بھی سارے رینگ نیک لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سارے رینگ نیک ہیں یہ بھی ہیں اور یہ راہ لگا ہوا ہے وہ نیچے رینگ نیک کی کچھ فیمیلز ہیں میرے پاس فار سیل ہیں یہ اور اس کے بعد جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی سارا رینگ نیک لگا ہوا ہے اور اس سیٹ بھی اور اس کے بعد وہ اوپر بھی اچھا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رینگ نیک کا بریڈنگ سیزن شروع ہو گیا یا باقی برز کا بریڈنگ سیزن شروع ہو گیا تو فرینڈز آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی صرف بائیس اگست ہے ٹھیک ہے برسات مونسون ختم ہوا ہے بارشوں کا شلسلہ جو ہے وہ بھی رکا ہے یا کچھ جگہوں پہ وہ بارشیں جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جی جب بارشیں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم تو اس ٹیم ٹھیک ہے ٹیمپریچر اس ٹیم ٹوئنٹی نائن ہے تقریباً پونے نو بجے کا ٹائم ہے صبح اور مویسٹر جو ہے وہ سیونٹی ون پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ٹیم ٹیمپریچر ہے ساڑھے انتیس اور مویسٹر جو ہے وہ اس وقت سیونٹی ون ہے جو کہ فیوریبل ہے لیکن جن دنوں میں بارشیں رہی ہیں لگاتار تقریباً چھے چھے سا سا دن بارشیں ہوتی رہی ہیں اس میں نقصان یہ ہوا کہ جو مویسٹر ہوتا ہے وہ نائنٹی نائن ہنڈرڈ پر رہتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ برڈز کو بہت نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے برڈز کو برڈز ایکسپائر ہونے کا خطرہ آتا ہے چھے میں آپ کو اپنا دوسرا سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں جو میں نے نیا تیار کروایا اس کی کا سائز تقریباً آٹھ فٹ اونچا ہے ٹھیک ہے اوپر میں نے فائبر لگوائی ہے جالی میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت موٹی والی میں نے جالی لگوائی ہے یہ جو ہے یہ رنگ نیک اور را را تو کاٹ سکتا ہے لیکن رنگ نیک اس کو نہیں کاٹ سکتا اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کیج والا سسٹم کیا ہے ٹھیک ہے تین دو دو کے کیجز لگائے ہوئے ہیں سارے اور یہ رنگ نیک کے پٹھے ہیں میرے پاس فار سیل جس کسی کو چاہیے وہ مجھے رابطہ کر سکتا ہے میرے نمبر پہ لوگوں کے پاس ہے میرا نمبر اگر آپ میری فیس بک کی آئی ڈی پہ جا سکتے ہیں را نمبر ذراول پلی کی اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں اچھا تو فرنڈز ہم بات کر رہے اچھا یہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں سارا سیٹ اپ ٹھیک ہے اس کی آٹھ فوٹ انچائی ہے اور بارہ بائی بارہ کا یہ کمرہ ہے ٹھیک ہے بارہ سکیر فوٹ کا کمرہ اور آٹھ فوٹ انچائی ہے ساری اور اس پہ جو کاسٹ آئی ہے ہماری وہ تقریباً 45000 روپے ہے جو ہے وہ اس کی کاسٹ آئی ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ جی فرنٹ پہ جالی لگوای ہے بڑا دروازہ لگوایا ہے اوپر فائبر لگوای ہے اور اس کے بعد یہ ساری ہے گرین نیٹ گرین نیٹ اس لیے لگوا دی ایک تو لوگوں کی نظر نہ پڑے کیونکہ اوپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دوسری سیٹ بھی دکھائی دے رہی ہوگی تو اوپن ہے ایک تو یہ کہ جی لوگوں کی نظر نہ پڑے اور دوسرا یہ کہ دوپ ڈریکٹ نہ آئے ٹھیک ہے جب دوپ کیونکہ گرمی ہے دوپ ڈریکٹ آئے گی برڈ پہ پڑے گی تو برڈ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے رین نیک ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کافی سارے ہیں اس ٹائم یہاں پہ بھی ہیں تو یہ تقریباً ستر سے اسی پیس پڑا ہوگا ہے اس وقت میرے پاس فارسل اور باقی دوبارہ اپنے ٹاپک ٹاپک کے اوپر آتے ہیں اور ٹاپک جو ہمارا چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بریڈنگ سیزن شروع ہو گیا اور باکسز جو ہے وہ لگا دینے چاہیے ہیں تو میں ان لوگوں کو یہی کہوں گا کہ بھائی ابھی تو جو ہے وہ سخت گرمی اور گرمی بھی ایسی ہے کہ جی چوبنے والی ہے ٹھیک ہے ابھی باکسز نہ لگائیں چاہے وہ آپ کے پاس لوب برڈ ہیں چاہے آپ کے پاس رنگ نیک ہیں چاہے آپ کے پاس بجری گرز ہیں ہوگو رومو ہیں کوئی بھی میوٹیشن ہے آپ کے پاس ابھی آپ نے بریڈنگ سیزن کے لیے تنی جلد بازی نہیں کرنی ٹھیک ہے بارشے ہوتی رہی ہے تو موسم جو ہے وہ رات تھنڈی ہوتی رہی ہے ہاں جو لوگ اپنے شیڈ میں کولر سلاتے تھے ٹھیک ہے روم کولر جو چلاتے تھے ان لوگ کو میں یہ کہوں گا کہ وہ روم کولر اگر تو گرمی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو روم کولر وہ لوگ بند کر دیں اور پانی والا تو جو موٹر ہوتی اس میں وہ تو بلکل بھی بند کر دیں نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ موسٹر کرتی ہے بہت زیادہ تو بارشوں کی وجہ سے پہلے بہت موسٹر ہے جب موسٹر زیادہ ہوتی ہے تو برڈز کو جو ہے وہ الرجک ہونے کی چانسیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے برڈز کو تو آپ لوگوں نے کولر بند کر دینے اور باکسیز ابھی نہیں لگانے ٹھیک ہے جو ان کے پاس چھوٹے برڈز ہیں لاؤ برڈ بغیرہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں آپ لوگ ابھی ہے اگست اور سبتمبر میڈ میں لگائیں ٹھیک ہے پندرہ سبتمبر کے بعد جو ہے وہ باکسیز لگانا شروع کریں اور دوسری چیز یہ کہ جن لوگ کے پاس راؤ اور رنگ نیک ہیں وہ کم از کم پندرہ اکتوبر نہیں تو نومبر یکم نومبر ٹھیک ہے کم از کم یکم نومبر تک ویٹ کریں اور یکم نومبر کے بعد جو ہے وہ باکسیز لگانا شروع کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ را رنگ نیک جو ہوتے ہیں یہ ذرا تھوڑا لیٹ بریڈ کرتے ہیں ان کا بریڈنگ سیزن جو ہوتا ہے یہ تقریبا جنوری سے لے کے مارس اپریل اور مئی جون تک بھی لوگوں کے برڈز بریڈ کرتے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ ان کو جو ہے وہ شروع میں ان کی تھوڑی سی سی سیوا کریں ان کو گرم چیزیں کھلائیں اپنی فیڈ میں جنگے مکس کر کے دیں ٹھیک ہے اور میں بھی انشاءاللہ ٹھیک چار سے پانچ دن کے بعد اپنی فیڈ مکس میں جنگے ممپھلی اور اس کے بعد سورج مکھی کے بیج بلگاری ٹھیک ہے ایرانی یہ ساری چیزیں کی تعداد بڑھا دوں گا اور باجرے کی تعداد میں نے بہت کم کر دینی اور یہ جو سورج مکھی ہوگی یہ تو آپ نے ان کے سامنے سے ختم ہمیں ہی نہیں دینی اگر آپ لوگوں نے بریڈ لینی ہے تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے باقی اپنے برڈز کی ڈی وارمنگ کروالیں اگر آپ بریڈ لینا چاہ رہے ہیں اور ڈی وارمنگ کا طریقہ تو پہلے بھی کافی بار بتا دیا گیا ہے اتنا آسان ہے بریڈنگ آپ جو ہے وہ زینٹل گھوم کی ایک بوتل آتی ہے ٹھیک ہے میڈیکر سٹور سے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑے برڈز کے لیے دو لیٹر پانی میں ایک پوری بوتل اور چھوٹے برڈز کے لیے جو ہے وہ تقریباً دو لیٹر پانی میں پوری ایک بوتل آپ اپنے برڈز کو استعمال کروا سکتے ہیں اور یہ آپ نے دو دن استعمال کروانی ہے تو انشاءاللہ آپ کے برڈز کی ڈی وارمنگ ہو جائے گی اس کے بعد فرینڈز بات کرتے ہیں کہ جی سیٹ اپ کی تو یہ سیٹ اپ جو میں نے لگایا ہے یہ بسیکلی سیل پر چیز کے لیے لگایا ہے جو برڈز سیل کے لیے یا پر چیز کے لیے میرے پاس آئیں تو وہ ان کو میں علیدہ ہی رکھوں میں بھی اپنے برڈز کو جو ہے وہ باکس وغیرہ جو ہے وہ انشاءاللہ نومبر کے شروع میں دوں گا اتنی جلدی میں بھی نہیں دوں گا کیونکہ برڈز جو ہے جتنا لیٹ ویسے تو میں آپ کو اپنے برڈز دکھاتا ہوں جو بریڈنگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں ہمیں یقین کریں کہ ابھی ان کو ابھی میں ان کو باکس دوں اور ابھی انہوں نے جو ہے وہ پندرہ بیس تینوں کے اندر اندر بریڈ کر جانا ہے لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ بریڈ لینا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیر ماشاءاللہ یہ کالی چونچ کا پیر ہے میرے پاس فی میل دیکھیں اس کی یہ فی میل کی کالی چونچ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو فی میل جو ہے کالی چونچ کی بہت اچھی ہوتی ہے یہ جنگلی فی میل ہے میرے پاس اور یہ پیر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میرے پاس یہ فل بلک ہے چونچ اس کی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پیر یہ ماشاءاللہ پچھلے سال اس نے میرے پاس تین کلچ کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پیر میں نے کچھ ان میں نئے ایڈ کیے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیر یہ بلکل ریڈی ٹو بریڈ پیر ہیں کہ بس اب ان کو صرف باکس دینے وہ دیکھیں اوپر جو پیر لگے ہوئے ہیں وہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ٹو بریڈ پیر ہیں ان کو صرف آپ نے باکس دینا ہے اور انہوں نے اتنا کام شروع کر دینا ہے دیکھیں لیکن میں ابھی نہیں لگا رہا باکس اس کی وجہ یہی ہے کہ جی لالچ انسان کو جو ہے وہ مروا دیتی ہے لالچ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جو نصیب میں ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا لیکن کم اکم آپ نے بریڈ کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے اور موسم کا بھی خیال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ بریڈ لینے کے چکر میں اپنا بھی اور بریڈ کا بھی نقصان کریں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل تیار پیر ہیں صرف ان کو باکس دینے کی ضرورت ہے باس ابھی کیونکہ میں پاس کھڑا ہوں ان کے حالانکہ یہ رنگ نک کے پیر جو ہوتے ہیں یہ جنگلی پیر یہ بہت ڈرتے ہوتے ہیں ماشاءاللہ برڈ کی لیندھ دیکھیں سائز دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں تو یہ ساری محنت ہوتی ہے لیکن لوگ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ اپنے برڈ اندر بریڈنگ سیٹ اپ میں سے پیر نکال کر دے دو اب بریڈنگ سیزن انشاءاللہ اگلے محینے سے شروع ہو جانا ہے کھائے ہوں گے اتنے فروٹ جتنے فروٹ اور سبنیاں ان برڈز کو ڈالی جاتی ہیں اور لوگ کھرا کے لگاتے ہیں کہ جی مارکیٹ والا ریٹ دے دے تو میں ہم لوگوں کو یہ ہی کہوں گا کہ بھائی مارکیٹ والا ریٹ اگر آپ نے لینا تو جا کے برڈ بھی مارکیٹ سے ہی لے لیں میرے پاس نہ تو برڈز ہوتے ہیں اس طرح بریڈنگ سیٹ اپ سے میں کوئی پیر نہیں نکال کے دیتا ہے اس لیے کیونکہ میں تو بھائی محنت کرتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا پھلایا جاتا ہے ان کو اچھا پھلایا جاتا ہے اور وائٹامنز جو میں اس وقت یوز کر رہا ہوں وہ ہے میری اپنی کمپنی کے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ اتار کے دکھا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ یہ اس وقت میں اس بی ویٹا پار اس بی فارما کی ہماری اپنی کمپنی ہیں ٹھیک ہے وہاں سے میں نے منگوائے تھے تو یہ اس میں سارے جو ہیں وہ یہ ہے تقریبا کوئی چھتی سو چالیس رو بے کی ون کیجی ہے اور یہ میں نے پوری ایک کیجی منگوائے لی تھی اور یہ سارے وائٹامنز ہے اس میں آپ دیکھ سکتے وائٹامن اے ڈی کے سی بی اور فولک ایسیڈ وائٹامن سی ڈی جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے جی کہ دو سو لٹر پانی میں پچاس گرام اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایک لٹر پانی میں سوری تین لٹر پانی میں آپ ایک گرام اس کو یوز کروا سکتے ہیں اور ہفتے میں دو دن تو لازمی یوز کروائیں وائٹامنز آپ اپنے برز کو دیں گے انشاءاللہ آپ کے برز جو ہیں وہ بہت ہیلدی ایکٹیو رہیں گے اور کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی اچھا جب یہ برسات رہی ہے اور گرمی شدید قسم کی تھی پچھلے دنوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ گرمی بھی شدید قسم بھی پڑی ہے بہت سارے لوگوں کے برز ایکسپائر ہوئے اور ان ایکسپائر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے برز کی کیر نہیں کی صرف دانہ پانی کرتے رہے ہیں یہ وائٹامنز ڈالتے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ الیکٹرولائٹس استعمال نہیں کروائے میں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوا تھا کہ الیکٹرولائٹس جو ہے وہ آپ نے وائٹا سی کا لے لینا ہے یا کوئی بھی آپ لے لیں یہ وائٹا سی میں نے اس بار یوز کروایا ماشاء اللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے میرا ایک بھی برڈ ایکسپائر نہیں ہوا میرا ایک بھی برڈ بیمار نہیں ہوا میرے کسی بھی برڈ کو کوئی مسئلہ مسائل کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو میں نے اپنے برڈز کو یہ یوز کروایا اس سال اچھا ریزلٹ ملا مجھے خوشی ہوئی ہے اور میں پیچھے لوگوں کو بھی ریکمنٹ کر چکا ہوا تھا جب میں پرچیز جس ٹائم میں نے کیا تھا میں نے اسی ٹائم بتایا تھا لوگوں کو یہ آپ لیکٹر لائٹس اس سال استعمال کر رہے ہیں کوئی اتنا خاص مہنگا بھی نہیں تھا تقریباً ساڑھے چھے سو سے سات سو کے درمیان یہ ایک لیٹر تھا اور یہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ تین لیٹر پانی میں آپ نے ایک ایمل یوز کرنا لیکوڈ فارم ہوتا ہے میں نے لوگوں کو پنڈی اسلامباد کے جو لوگ جو مجھے جانتے تھے ان کو میں نے گفت بھی دیئے ہیں دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ اپنے برز کی کیا کریں ابھی دیکھیں میں نے تیمپریچر آپ کو دکھایا تھا کہ چھبیس تھا تو میں نے پنکھا وغیرہ بند کر دیئے لیکن اگزاسٹ اس ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے اگزاسٹ اس ٹائم چل رہا ہے جیسے ہی گرمی زیادہ ہوتی بارہ ایک بجے میں تھوڑی دیر کے لیے پنکھا چلا دوتا ہوں ایک دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً چار پانچ بجے بند کر دیتا ہوں رات کو اب آپ نے پنکھا نہیں چلانا موسم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا لیکن پھر یہی کہوں گا کجی رنگ نیک کو باکسز اور راہ کو باکسز ابھی نہیں لگانے بہت جلد بازی نہیں کرنی بہت سارا ٹائم پڑا ہوا ہے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے بس یہ کہ آپ ابھی ان کی خوراک پر توجہ دیں انشاءاللہ آج سے میں جو ہے ان کی سورج مکھی میں ایڈ کرنے والا ہوں جنگے جنگوں کے اوپر جب میں ایڈ کروں گا میں اس کے لیے ایک سپیشل ویڈیا بنا دوں گا کیونکہ ویڈیا بہت لمبی ہو چکی ہوئی ہے جنگوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے برڈ جو ہے وہ ہیٹ پر بہت جلدی آتا ہے اور بریڈ بہت اچھی کرتا ہے جو برڈ جو ہیں وہ تھوڑے بہت نرم ہوتے ہیں یا بریڈنگ کے لیے ریڈی نہیں ہوتے تو ان کو اس طرف لے کر آتا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا بھی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو میسیج میں آپ لوگ کو دینا چاہ رہا تھا بیسیکلی میرا میسیج یہی تھا کہ ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ نہیں ہوا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ نہیں ہوا لوگ بہت جلد بازی کر رہے ہیں کئی لوگوں نے باکسی لگا لیے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے ایک دم سے دیکھیں آپ جیسے ہی دوپ نکلے گے بھی بارشی ہو رہی ہے تو موسم تھنڈا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو لیکن جیسے ہی دوپ نکلے گی تو تیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ بریڈنگ کو ہیٹ سٹارٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو صرف میں اس چیز سے بچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بریڈنگ کو ہیٹ سٹارٹ نہ ہو باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے یہ ہوگی اللہ حافظ